نوٹس میں لائی گی اور اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی گی کہ ریسپانسیبیلیٹی کو فکس کیا جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ریسپانسیبیلیٹی فکس ہوگی لیکن کچھ لوگ ہمارے دوست جو ہیں ان کا کل یہ خیال تھا کہ چونکہ چیز ملیسی صاحب آئے ہیں تو آج کوئی نہ کوئی ایکشن لے کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے وہاں پر حالات دیکھے ہیں اور جس طرح فیلڈ میں ہمارے انتظامیہ کے لوگ پولیس کے لوگ اور آہ ریسکیو سیوسیز کے لوگ جس طرح کام کر رہے تھے تو کل اگر موقع پر کسی کے خلاف کروائی کی جاتی تو وہ بہت ایک ڈیموریلائزنگ فیکٹر ہونا تھا سو اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا چیف ملیسی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پروب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری جو ہے اس کو فکس کیا سمیت پہلے تو ایک نہیں پہلے پروب ہو ریسپنسبلیٹی فکس ہو تو ایک بات تو آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ایک سیچویشن کریٹ کریٹ ہوئی اس سیچویشن کے نتیجے میں یہ بات ہوئی اور درحقیقت اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ اس میں کسی میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو عمل ہے یا کتائی ہے وہ اب پھر کسی نہ کسی لحاظ سے یہ انکواری پر اثر انداز ہوگی لیکن جو سنو فال وہاں پہ ہوئی ہے اس کو اب سنو فال نہیں کہہ سکتے وہ ایک سنو بلیزرڈ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ اگر ممالک میں بھی آئے تو وہاں کے نظام میں جو جو نظام ہے معمول زندگی کا اس کو وہ مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے تو یہ ایک واقعہ ہوا لیکن اس واقعہ میں کس نے کیا کردار ادا کیا کس نے اپنے طور پر کتائی کی انشاءاللہ تالہ رسپنسیبیلٹی فکس ہوگی راجہ صاحب یہ جی راجہ صاحب یہ بتائیے گا سر میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ رپورٹ آنے دیں جو رسپنسیبیلٹی فکس ہوگی بات کریں جو ہے وہ اس کے اوپر کسی کا پینٹرول نہیں تھا لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کتنے زیادہ ریٹس بتائے گئے موٹل مینجمنٹ کی طرف سے یہ جو بھی ایک ٹورست اپنا ایک بجٹ لے کے جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تھے بیس بیس تیس تیس ہزار فٹ تک کمرہ سر یہ یہ آپ کا ایک ایک یہ ایک اس کا پہلو ضرور ہے لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک بات ضرور زین میں رکھیں کہ یہ جتنا جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ مری جا نہیں رہے تھے بلکہ مری سے واپس آ رہے تھے میں بات پوری کہلوں وہ مری سے واپس آ رہے تھے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہوتلوں میں رہنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں پہ بجلی جا چکی تھی ہوتلوں میں بجلی موجود نہیں تھی جب بجلی نہیں ہوگی ہیٹر نہیں ہوگا وہاں پہ پانی نہیں ہوگا تو سو لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہے نہیں کتی طور پر نہیں ہے سر میں آج اگر آج اگر آج چیف منسٹر صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھیں اور آج کا ان کا پریس ریلیز دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جو لوگ مری میں اوور چارجنگ کرتے ہیں خواہ و ریائش کے حوالے سے ہو خوراک کے حوالے سے ہو ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں سر یہ کلیر کر دیں اپوزیشن یہ چور میں چاہ رہی ہے کہ مزیر اللہ پنجاب سر وہ نہیں ایک لاکھ گاڑی ایک وقت میں انٹر نہیں ہوئی ہے وہ تین دنوں کا آہ کالکولیشن تھی ہماری تقریبا ستائیس ہزار ایک دن انٹر ہوئی ہے بائیس ایک دن ہوئی ہے پچیس ایک دن ہوئی ہے وہ تینوں دن تین دنوں کیا ٹوٹل ٹال جو ہے وہ ایک لاکھ سے کے قریب بنتا تھا تو کیا حکومت بھی حکومت تو جو ہے وہ ہلٹ نہیں ہوا کہ اتنی لوگ اگر ادھر چلے گئے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا سر وہ ٹریفک کی حوالے سے نہیں میرے بھائی یہ بات ہوئی یہ یہ حادثہ جو ہے سنو بلزرڈ کی وجہ سے ہوا ہے ٹریفک کی وجہ سے نہیں ہوا ٹریفک تو جس دن ستائیس ہزار گاڑی گئی اس دن بھی آہ کامیابی کے ساتھ آہ انتظامیہ نے اس کو ہینڈل کیا جس دن پچیس گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا جس دن بھائیس گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ناغانی آفت آ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اقتعامات کیے گئے ہیں لیکن اگر اس میں کئی کتائی آئی ہے تو انشاءاللہ ان کے خلاف کروائی گی تینک جو ہیر میچ قانون راجب شارت کی پنجاب سٹیڈیم آمد ہوئی اور وہاں پر میڈیا سے بات چت کر رہے تھے جو میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے